ناظرین اصلا اگر موجوداً پیپروس پارٹی جو ایم اے نے جو تعلق کراچی سے آئے کراچی ماچونڈل ایم اے نے ایڈوکیٹ کادر مندوکل صاحب کادر صاحب تانی میرمانی تانسا کے ٹائم دینوں یہ بتا ہی گا ہے یہ جو آپ نے بل جمع کروایا ہے قومی اسیمبلی میں تو اس بل کا کیا کانٹنٹ کیا ہے اور پہلے جو لا موجود ہے دومیسائل پی ایر سی کے حوالے سے اس میں اور اس میں کس قسم کی چینج چاہتے ہیں آپ پہلے جو کانون موجود ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شہری اگر ایک شہر سے ایک صبح سے دوسرے چل جائے گے تو ایک سال کا ٹائم کے بعد اس کو دومیسائل ملتا ہے اور جبکہ لائی یہ بھی ہے کہ آپ چھے میں نے کہیں بھی کسی شہر میں رہے ہو تو آپ اس شہر کے یعنی جو فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف مومنٹ ہے آرٹیکل آٹ سے لے کہ اٹھائیس تک آئین کا ایک قصہ ہے تو یہ کیا بات ہوگی اگر میں یہاں سے لاور شفٹ ہو جاؤں تو مجھے تین سال انظار کرنا پڑتے ہیں تو انظامیہ کہتا ہے تین سال انظار کرو اور اس حوالے سے میں نے وزیراللہ سندھ صاحب سے بھی پرسوں بات ہوئی ہے اور اس نے کہا ہمارے طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے طرف سے تو یہ ڈائریکشن ہے کہ کوئی جو ہے نا غیر ملکی جالی ڈومیسائل پیار سی نہیں بنا جائے تو یقین ان اس بات کے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی حق دار کا حق نہ مارا جائے مثال کے طرف میں اپنی الکی کی بات کر رہے ہیں 249 بلدیا ٹاؤن کا وہاں تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس طرح جو غیر ملکی اس کا شناغتے کارڈ بن جائے یا ڈومیسائل بن جائے پیار سی بن جائے اور کیونکہ ہمارے جو الکی کے بچے ہیں بچی ہیں ان کا حق مارا جائے گا لیکن پھر جو ایکچول ہے جو جو ریاشی ہے جہاں مختلف زمان بولنے والا ہے ان کا بھی نہیں بنا کے دیا رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ڈبل ایڈرس ختم کراؤ ہم نے اپنی جو ہمارے اوٹر سے ہمارے کارکو نے ان کو اپنی بولا کہ آپ سنگل ختم کریں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خدشات تھے کہ بھئی اگر میں سنگل مثال کے طور پر جو ہمارا گاؤں دیا تھے چھو بلچستان سے ہیں جو پختنخواہ سے ہیں یا انٹری ایڈرسن سے ہیں یا جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ اس بات پر ایگری نہیں تھے کیونکہ ہمارا ہمارا جائیداد ہے لیکن پھر اس چیز پر ایگری ہو گئے جب ایگری ہو گئے ہے تو پھر اندرام میں کہتا ہے کہ تین سال اندار کرو تو اس حوالے سے میں نے بل جمع کیا اور یہ پورا پاکستان کا محصول ہے صرف یہاں کرنی ہے جنوبی پنجاب کو یہ مسئلہ ہے اور بلچستان کو یہ مسئلہ ہے پختنخواہ کے مسئلہ ہے تو ہم نے یہ بل جمع کیا کہ چھے مہینے جو بندہ جس شہر میں جس مولے میں جس صبح میں رہے وہ انٹائٹل ہوگا دومیسال پیارسی کے لئے ایک سال کا توالڈی کانون موجود ہے تو ہم نے ایک سال سے کم کر رہے مگر وہ ایک سال بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اندرامیہ تو اس وجہ سے پاکستان بھرک کی بات کرو یہاں پہ اور پھر خاص طور میں اپنے حال کے بلدیا ٹاؤن کے اگر بات کرو ان ایٹو فور نائن کا اگر جن کے دومیسال نہیں بنایا ہے یا جن کے شناخت کارڈ پر ڈبل پتے تو نوکری تدور کی بات ہے سرکاری پرائیویٹ جوپ نہیں ملتے پرائیویٹ جوپ بھی دوب کی بات ہے بچوں کو کالج اور سکول میں ایڈمیشن نہیں ملتے والدین کا کارڈ اگر ڈبل پتہ ہے تو وہ نہیں دیتے یقینا سیکورٹی کی بھی وجوات ہے لیکن سیکورٹی کی بھی وجوات ہے میں اپنا بتا ہوں میں از ایم این ای ایٹو فور نائن کا میرے ایک پتہ یہاں کا ایک پتہ میرے بلوچستان ابائی لکا میرے زوب کا ہے میری مرضی یہاں رہوں میری مرضی وہاں رہوں کون مجھے رکھ سکتا ہے پاکستان کا این مجھے اجازت دے رہے ہیں تو پھر انتظامیہ کیسے رکھ سکتا ہے اس میں تو میں اپنا ایز ایم این اے کا اگر مثال دے رہوں تو عام جو ہمارے ورکر ہیں ہمارے اوٹر ہیں ان کا کیا لوگا تو اس اولے سے ہم نے بل جمع کیا کومی اسمبلی میں اور اس سلسلے میں وزیر علیہ السین سے میری جو پرسن ملاقات ہوئی ہے مرادل شاہ صاحب سے انہیں بھی یقین دیانی کرائی ہے کہ میں جو بھی ڈپٹی کمیشنرزیں سب کو یہ ادائی جاری کر دوں گا کہ آپ جالی ڈو مثال نہ بنائیں پیارسی نہ بنائیں اصلی ضرور بنائیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بل ہے یہ بل کے بعد یہ ہو جائے گا کہ جو لوگ کے پی کے جو لوگ بلوچستان جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ میں کاروبار کے لیے آتے ہیں وہ بھی بنوالیں گے تو مقامی جو لوگ ہیں جیسے پہلے بھی ایک ایشو سامنے آئے تھا آپ کے سامنے تھا سیم صاحب نے کمیٹی بھی تشکیل دی تھی کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ بھی رہتے ہیں یہاں پہ بھی رہتے ہیں تو ان کا ایک تو ڈیول ایڈریس والا ایشو جیسا کہ وہ ایک ایڈریس سے وزرہ کرتے ہیں لیکن مقامی لوگوں کی جو ہے وہ حق تلفی ہوگی ایسا نہیں ہوگا مقامی لوگوں کا اگر آپ حق تلفی کی بات کرتے ہیں تو آئین کو کہاں لے جاؤ میں اگر میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے تو پھر میں کیوں منتخب ہوں میں اگر اپنے الکی کے لوگوں سے اوٹ مانگ رہا ہوں میں تو ڈیول ایڈریس والا ہوں تو پھر مجھے اوٹ کنے اور پھر جو اوٹ دے رہے ہیں ان سے تو میں نہیں پوچھتا ہوں یہ ہمارا کوئی ایم پی ایم اینہ نہیں پوچھتا ہے اوٹ لینے کے لئے تم اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر جب ڈیول ایسائل کی بات آجائے تھے تو پھر ان کو بتاتا ہے یہ نہیں جی آپ کا یہاں کی نہیں ہے اور پھر پاکستان کا آئین موجود ہے آپ سن کو کیوں کیوں فوکس کرو کہ سن میں ہے کیا بلوچستان میں دوسرے صبح سے لگنی جاتے ہیں کیا لاہور میں نہیں جاتے ہیں آپ اسلامباد جو پہلے دو چار لاکھ کا شہر تب جا کے دیکھ لیں اس کے آبادی کتنے بڑھ گئی اگر بہت ساری ہمارے اندرونی سن کے یا سن آربن کے لوگ ہیں وہ اسلامباد میں ریائش پذیر ہیں بلوچستان میں ہے پختنقہ تو پورا وہاں پہ ہے تو پھر اس کے لئے تو منع ہے منع تو نہیں ہے آپ جہاں رہنا چاہو اگر آپ کاروبار اور پھر آپ کو آئین کا آرٹکل آٹھ سے لے کے اٹھائیس تک تو آپ کو فریڈم آپ مومنٹ فریڈم آپ سپیچ یہ ساری چیزیں تو آئیں یا تو پھر آئین سے نکال دے آپ ایک صبح تک محدود کرو ایک جگہ تک محدود کرو اگر میں کراچی آیا ہوں میرے باپ دادا یہاں پہ ہیں میرے والدہ کی پیداش یہاں کے لیکن میرے ایڈرس تو ڈبل ہوا ہے میرا اپنا گائیں ہوں الحمدلہ میں فخر سے کہتا ہوں میرا گاؤں ہوں ہے میرا گر ہے میرا کبریسان ہے ایک زمانے میں جو آؤدھ رہتے تھے کہ پھٹھانیاں آپ نے مردے بھی نہیں دفناتے بلکل بہت سارے نہیں دفناتے میں خود نہیں دفناتا ہوں میں گاؤں لے چلتا ہوں لے جاتا ہوں دوسرے لوگ بھی لے جاتا ہے اس میں کسی کو کیا تکلیف ہو چکریہ ہے اگر میں مردے یہاں نہیں دفنا رہا ہوں تو پھر میں اوڑ کیوں مانگ رہا ہوں پھر میں ایم ای نے کس بات کہوں اگر میں ایم ای نے بھی ہوں میں لوگوں سے اوڑ مانگ رہا ہوں اور پھر جب بات آئی گی ڈو مثال کی تو میں اس کو بولوں گا نہیں جی آپ کا جو ہے نا وہ ڈبل پتہ ہے آپ کو نہیں ہو نہیں پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے میں ان لوگوں کے لڑا رہا ہوں جن لوگوں نے مجھے اوڈ دی ہے جن لوگوں نے میرے ساتھ دن رات ایک کی ہے اور میں صرف اپنی بات نہیں کروں تمام ایم پی ایز ایم این ایس کی بات کروں جو عوام سے اوڈ لیتے ہیں اس وقت اوڈ کے وقت تو نہیں پوچھتے کہ آپ کا آپ کا اوڈ ریشٹرڈ ہے لوگ مجھے اوڈ دو اس کے بعد جو نوگری کی بات نہیں جی آپ کو تو پختون خاصی تعلق ہے آپ کا بلوچستان سے آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا سن سے یقینا جو سن سے لوگ جاتے ہیں اسلام آباد میں ان کو بھی پرابلم ہے سن سے لوگ جو لاہور میں کاروبار کے لیے ان کو بھی پرابلم ہے جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں جو پرادمی میری کمیٹی میں بہت ساری یہ اس طرح ایشو آ جاتے ہیں بہت ساری ہماری جو آنریبل میمبرز ایم این ایس اہبان وہ اتراز کرتے ہیں کہ ہمارے ایرے میں دوسرے جگہ سے لوگ آ جاتے ہیں شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں ہاں شناختی کارڈ بنانا ایک الگ ایشو ہے کیونکہ شناختی کارڈ جو بننا بناتا ہے وہ تو ایک نیا بناتا ہے اگر جو لوگ پہلے سے پاکستانی ہے جو نائنٹین فکٹی ون کا ہمارا سٹیزن ایکٹر ہے وہ اسے کلیر لے ہاں آپ نیشنلٹی کیسی کو دیتے ہو مت دو لیکن یہ جو یہاں پہ آپ کی پارٹی نے پیچ میں فیصلہ بھی کیا تھا جو بنگالی برمی اور وہ بھی رہتے ہیں جو سندھ میں کافی اثرت جو رہ رہے ہیں جن کے اب دوسری تیسری نسل چل رہی ہیں ان کو شناختی کارڈ دینے وہ بھی ان کو نہیں مل رہے ان لوگوں کے پاس تو آج شناختی کارڈ نہیں ہے حتاکہ ان کی جو تیسری نسل ہے وہ بھی چل رہی ہیں سندھ میں میں تو اس بات ہی نہیں کرو میں تو نیشنلٹی کی بات ہی نہیں کرو میں تو کہتے ہیں میں اپنی دوبارہ مثال دیتا ہوں میرے آبائی تعلق زوب سے میں کراچی سے امینے ہوں تو کیا میرے ڈو مثال کہاں کھونا چاہیے کراچی کھونا چاہیے تو میں کراچی کا ڈو مثال ہوں میرے بچے کراچی کے ڈو مثال ہے جب میرے بچے ہیں تو میرے اوٹرز کے بچے کیوں نہیں ہیں ان سے بھی تو میں موٹ مانگتا ہوں نہیں شناختی کارڈ کا مختلف ہے اس کو آپ ان کے ساتھ مکس نہ کریں یہ ہے ڈو مثال پی ارسی کا مسئلہ پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک سال سے جہاں بھی رہیں آپ کو ڈو مثال اور پی ارسی کے لئے انٹائٹل ہے ہم نے اس کو کم کر رہا ہے ایک سال زیادہ ٹائم میں اب چھے منہ کر دی کیونکہ ایک سال کو وہ تین سال مانتے ہیں تو چھے منہ کو وہ کم سے کم سال تو مانیں گے نا سال کے بعد تو ہوگا تو یہ آپ دونوں چیزیں مکس اپ کر رہے ہوئی ہے لیکن آپ کا ٹی وی چینل یا آپ کے دیکھنے والے اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ کسی بھی غیر ملکوں کو شناختی کارڈ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک علاقش ہوئے یہاں ڈو مثال یہ ڈو مثال شناختی کارڈ غیر ملکیوں کے لئے ہوتا ہے یہ پاکستانیوں کے لئے ہوتا ہے کل آپ لاور شفٹ ہو جائے آپ کے بچے ادھر پڑھنا شروع کر دیں سب کچھ جائے جائے تو کیا آپ کو وہاں کا ڈو مثال نہیں ملنا چاہیے اگر اسلام آباد کا آبادی ہے پہلے دو تین لاکھ تھی اب تو بیس لاکھ سے بھی اوپر ہے تو وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں چاروں سبوں سے آئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کی جو ججز اپوانٹ ہوتا ہے اوپر پاکستان سے اپوانٹ ہوتا ہے تو یہ تو ہم آئین کے اندر قانون کے اندر سیڈیزن ایٹ کے اندر بات کر رہے ہیں ہم نئے نیشنلٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں پاکستان جا رہواسی ہیں اوہے کیڑے شہر کا کے پاس منتقل تھی انتا آئین اوہے گزر چھین میں ان کا متحر سو رہنتا تو انہوں نے یہ بنیادی حق کا ہے تو انہوں نے یہ دومیسائل پی آر سی فرام کوئے ہو جائے جیتا انہوں نے کانون میں یہ گنجائش موجود ہے تو ہکسال تا ہی جو کو مانو جیتے رہے تو ان کے دومیسائل میں لنگو رجے پر ہنہ جو چوانا ہے تو انہیں بلسا وہ جو کو ہکسالواری مدت آئے ان کے گھٹائے چھین میں تیان دو ہی دو تو جین شیرن کے آسانی فرامتی جائے